آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں مشیرہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے مشیرہ کس جبان کا لفظ ہے مشیرہ کے معنی کیا ہے مشیرہ نام کا مطلب کیا ہے مشیرہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے مشیرہ انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں مشیرہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے مشیرہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا مشیرہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں مشیرہ عربی زبان کا لفظ ہے مشیرہ کے معنی اور مشیرہ نام کا مطلب ہے مشورہ یا رائے دینے والی تدبیر بتانے والی صلاحکار صلاح دینے والی مشیرہ میں پانچ حروف ہیں میم شین یہ رے ہے یہ انگلیش میں مشیرہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں مشیرہ لکھا ہوا ہے مشیرہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں مشیرہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح مشیرہ لکھا ہوا آ جائے گا مشیرہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان اردو میں مشیرہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو شین نمبر تین یہ نمبر چار رے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے ہیں یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں شین آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے یہاں پر میم شارٹ لکھیں ہیں شین اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں کشش والا شین اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں ہیں رے اس طرح سے لکھیں ہیں اور ہی یہاں پر فل لکھیں ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا شین اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا مشیرہ کشش والے سرین سے لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا شین اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا رے اور یہ کیا لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا مشیرہ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سکسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ